اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جو بہت مزے کی ہے جی تو سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے کڑاہی اور کڑاہی کے اندر ہم لوگ نے تقریباً آدھا کپ ہم نے آئل لال دینا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ لوگ گی بھی استعمال کر سکتے ہیں گی کے اپنا ہی مزہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جی میں نے آئل استعمال کیا ہے کھوکنگ آئل استعمال کیا ہے وہ میں نے تقریباً آدھا کپ لیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے جی تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے سوئیاں یوز کی ہیں بھریک والی اور وہ میرا تقریباً یہاں پہ ایک کپ ہے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کو کسی بھی برینڈ کی ہے جو بھی آپ لوگ سوئیاں استعمال کرتے ہیں اس کو ایک دفعہ پلیٹ میں نکال کے پہلے اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کسی برینڈ ڈبے والی بھی کوئی چیز لیتے ہیں اس کو بھی لازمی ایک دفعہ چیک کیا کریں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے اب کیا کیا اس کو میں نے بھوننا سٹارٹ کر دیا ہے اسی آئل کے اندر ٹھیک ہے میں بھونوں گی جب تک یہ میری کیا نہیں ہو جنگی تھوڑی سی براؤن نہیں ہو جنگی اس کو زیادہ ہم نے جلانا نہیں ہے اس کو صرف ہم نے گولڈن براؤن سا کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری جن سے ہیں وہ گولڈن ڈاؤن ہو چکی ہیں سوئیہ یعنی کہ جو سوئیوں کا کلر اوڈیجنل ہوتا ہے اس سے تھوڑا یہ ڈاہر کو چکا ہے اس لیے میں اس کو مسلسل بھولتی جا رہی ہوں بھوننے کے اس لیے اس لیے نہیں میں اس سے چھوڑی تاکہ یہ نیچے نہ لگ دیں اور یہ میں اس کو بھولتی جاؤں گی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی اور پانی تقریباً یہاں پہ میرا آگے جانا ہے ایک کپ جانا ہے ٹھیک ہے یا میں نے یہاں پہ اس کو ٹھیک سے بھون لیا اب اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کپ پانی تاکہ یہ جو میری سوئیہ ہیں یہ پھول جائیں ٹھیک ہے یہ پہلے جس طریقے کی ہوتی ہیں جس ٹیکسٹر کی ہوتی ہیں پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پھول جاتی ہیں اب میں نے جس کے اندر پانی ڈال دیا پانی کے ساتھ بھی میں اس کو ہلاؤں گی اور پانی کے اندر اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی پھر میں اس کو کیا کروں گی اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھاپ کے رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹھیک سے پھول جائیں جی اب میں نے ابھی اس کو ڈھاپا نہیں ہے والی میں نے اس کو پکا رہی تھی پکانے کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ یہ میرا سہا سہا جو پانی ہے وہ اپنے اندر جسپ کرتی جائیں تھی اور پھولتی جائیں تھی اب میں نے جونسی ہے یہاں پہ آدھہ کب چینی ڈالی ہے آدھہ کب چینی ڈال کے بھی میں اس کو کیا کرلوں گی بھون لوں گی تاکہ جو چینی ہوتی ہے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں میں نے پی سیوچینی یوز نہیں کیا ہے دوسری والی چینی یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو بھونا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائے اور آریڈی ابھی اس کے اندر پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے اندر پانی ہے پانی ابھی خوشک نہیں ہوا ait تو اس کے ساتھ بھی جو چینی ہے وہ سوئیوں کے ساتھ یک جان ہو جائے گی اب اس کے اندر میں نے ڈالا ہے خوپرا خوپرے کے علاوہ یہاں پہ میں نے بادام لیے ہیں بادام کو میں نے کٹ کر لیا تھا چھوٹا چھوٹا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا میں نے اس کو ڈھام کے رکھ دیا ڈھامنے کے لیے یہ ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ اور خوشک ہو جائے گا اور ہماری جو سوئیاں ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اٹھایا آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے ڈالا ہے زردہ رنگ زردہ رنگ ڈال کے میں اس کو اور بھونوں گی اور اس کو بھوننے کے بعد جب اس کا پانی بالکل خوشک ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارا جونسا سوئیوں کا زردہ ہے یہ تقریبا ہمارا ریڈی ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریبا پانی اس کا خوشک ہو رہا اب میں اس کو تبارہ سے پانچ منٹ کے لیے ڈھاپوں گی جی تو یہاں پہ ہمارا پانی پروپر خوشک ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہماری سوئیوں جونسا سیئر ریڈی ہیں اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں اور یہ جو آپ کا فلو وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرتی ہیں آپ کی خانسی کو اچھا کرتی ہیں ضرور آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اللہ حافظ اللہ نگے بان